اسلام علیکم دوستو کیسے او امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت ہو آپ یہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی اوڈ میں بات کرنے والا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فائنل سکاؤڈ کے بارے میں جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اسٹریلیا کے خلاف کھلے جائے گا جس میں ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی سکاؤڈ کی اناسمنٹ ہو چکی ہے اور آج کی اوڈ میں بات کرنے والا ہے صرف اور صرف ٹی ٹونٹی سکاؤڈ کے بارے میں کہ ٹی ٹونٹی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے نیا ٹیلنٹ کھلا دیا ہے تمام کے تمام نئے کھلاڑی جو دومیسٹک کرکل میں پرفارمر ہے ان کو کھلا دیا ہے یہاں پر میرے کہنا ہے تھوڑی سی غلطی ضرور کیا جو اپنے ہوم گیرون میں ہے ان میں انہوں نے سینئرز کھلاڑی کو چانس دیا جبکہ جو بڑا دورہ ہے اسٹریلیا کا وہاں پر پاکستان کے تمام جونئرز کھلاڑیوں کو چانس دے دیا ہے اس میں آپ کی رائے ضرور شامر کروں گا کیا مسئلہ کا یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح تو بھئی یہ ویڈیو کوئی متفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگ اسے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے پی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جل سے جل چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود گھنٹی کی علامت کو ضرور پیس کا دیجئے اس سے آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملیا گا اور آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکیں گے تو بھئی یہ اگر ٹی ٹونٹی سکاورز کی بات کی تو یہاں پر کپتان کیونک کے فراج سارا انجام دیں گے بابر آزم اور بابر آزم کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو پلئر ہیں ان میں عاصف علی شامل ہیں فخر زمان شامل ہیں اس کے ساتھ ہارا سویل جو پاکستان کے سینئرز کھلاری ہیں اور زبردست قسم کے کھلاری ہیں ان کے ساتھ افتخار احمد شامل ہوں گے اماد وسیم شامل ہوں گے جبکہ امام الحق بھی اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا جبکہ خوشدیل چاہ جو کافی عرصے سے اچھا پرفارم کر رہے تھے دومیسٹری کرکٹ میں ان کو بڑی سیریز کے یہ چانس ملا ہے یہاں پر اسٹیلیا کے خلاف کے وہ اچھا پرفارم کر کر پاکستان ٹیم میں کانسنسٹلی کھیلیں ان کے بعد محمد آمیر ہوں گے اس ٹیم میں محمد عرفان ہوں گے محمد رزوان ہوں گے موسا کھان ہوں گے جو کافی اچھے سے اچھی پرفارمس کر رہے ہیں دومیسٹری کرکٹ میں ان کو بھی بڑا چانس ملا ہے یہاں پر اچھی پرفارمس دینے کا وہ کافی تیز رفتار سے بھی بولن کرتے ہیں جبکہ عثمان قادر کو بھی چانس مل گیا ہے جبکہ وہاں ریاض اس ٹیم کا حصہ ہوں گے اور ان کے ساتھ پاکستان کے لیک سپینر شداب خان ٹیم کا حصہ ہوں گے تو یہ یہ ہوگا پاکستان ٹیم کا فائنل سکور اس کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو یہ سکور سیری جتوا سکتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ بوکس میں کیجئے تب تک کے لیے مجھے جازت دیجئے ملتے آنے والی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ